بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نائم کے شادی سیمان کے دل والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خرافیت ہی ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں خرافیت ہوں آج ہم منائیں گے آلو اور انڈے کا سالن سب سے پہلے ہم نے اوائل کو جی ہے وہ گڑن کر کے اس کے اندر دو عدد بڑے سائز کے پیاز ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا اور پانچ سے چھے سب سے میچے ہیں جن کو ہم نے صحیح کر لیا ہے اب ہم نے اس کو دو سے تین منطق اچھے طریقے سے فائے کر لینا ہے جیتا الحمدللہ دو سے تین منطق ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دالیں گے پانی تھوڑا سا اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا کے بھون لیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے ٹیماتر اور تین سے چار سب سے میچے دو ٹیماتر ساتھ ہی ہم اس کے اندر دالیں گے آلو جن کو ہم نے دھو کے چھل کے اور تاتھ لیا ہے اسے پاسے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے جیتا الحمدللہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں وان ٹیسپون کالی مچھوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے اب ہم اس میں وان ٹیسپون حدی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں دالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈالیں گے وان ٹیسپون ہم نے ڈالی ہے لال میچ کا پاورڈر ہم کم یوز کریں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں یوز کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندار بلیک پیپر پاورڈر ڈالا ہے اور سبس مچھوں کا جو پیچھ کے ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے ڈالا ہے جی تو یہ دیکھئے آلو کتنے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں جی تو الحمدللہ آلو اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے ڈھائی کپ پانی پانی سے آلو بھی گال جائیں گے اور گریوی بھی بن جائے گی جی تو الحمدللہ پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھے ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے گریوی بن گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری مچھی اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر اور تھوڑا سا سوکا دھنیا پاؤڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا جی تو ہم نے ایک دیچکی میں انڈے بوائل کرنے کے لاتے ہیں اب ہم ان کو کور کر کے بوائل کریں گے جب تک یہ بوائل ہوتے ہیں جی تو الحمدللہ انڈے جو ہیں مال ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور ان کو چھے لیتے ہیں جی تو الحمدللہ ماشاءاللہ سالن جو ہے الحمدللہ رڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈی شرٹ کر لیں گے یہ پورا کور ہو یہ دیکھیں مشرویز کی اچھی لکائی ہے یہ بہت ہی مزیدار سالن ہے جی تو الحمدللہ ماشاءاللہ آلو انڈے کا سالن جو ہے اور ڈی شرٹ ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ہے اگر آپ کو آلو مٹر اور چکن کا جو سالن ہے اس کی ریسپی چاہیے تو لنک اندر رسکرپشن اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیں نصیب کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص فضل فرمائے ہمیں بھی دعوم یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمیں باست stora